ملیر میں سولہ فروری پر ہونے والی ملیر کے ہلکے پی ایس اٹھاسی پر زمنی الیکشن کے سلسلے میں دھنی بکش گوڑ کے معززین اور مکینوں کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار یوسف مرتزا بلوچ کو اشائیہ دیا گیا تقریب میں سابق چیرمن ڈی ایم سی ملیر جان محمد بلوچ پی پی رہنما بشیر خاص کے لی ارشد خاص کے لی وڈیرہ قربان خاص کے لی ایڈی سمو مختیار سمرو امانت زیاد سمیت رہنماوں اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ایس اٹھاسی کے امیدوار یوسف مرتزا بلوچ نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی واحد جماعت ہے جس سے سن سمیت پورے ملک کی عوام پیار کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے غریب عوام کی جماعت ہے انہوں نے کہا کہ شہید بابا گلام مرتزا بلوچ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے پی ایس اٹھاسی اور عوام کی خدمت جاری رکھوں گا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ انتشار کی جماعت ہے پی ٹی آئی حکومت نے ملک کے عوام سے دھوکہ کیا ہے جو روزگار دینے کے بجائے غریب ملازمین سے روزگار چھین رہی ہے اور تاریخی مہنگائی کے باعث غریب عوام کا جینہ محال کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں دھنی بخش گوڑ کے معزیدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے شاندار تقریب منعکت کرائی ملکی حالات بہتر صرف چیئرمن بلاول بھٹو زہداری کی قیادت میں ممکن ہیں رپورٹ نبیل میرچت